بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں بریانی کے ایک نئی ریسپی لائی ہوں اس کا نام ہے کلیانی بریانی اس کے لئے میں نے ایک کلو چاول لے لیے ہیں سب سے پہلے ہم چاولوں کو یہ بھی گو دیتے ہیں ان کو ہم تیس منٹ کے لئے بھی گو دیں گے تیس منٹ کے لئے میں نے ان کو بھی گو دیئے اب باقی چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں ایک کلو گوشت لیا ہے یہ چکن کا ہے میں چکن کی گوشت ہوتا ہے اسے ہم لوگ گوشت ہی کہتے ہیں اس کا اتنا کوئی نہیں ہوتا یہ ایک کلو چکن لیا ہے ایک بڑے دو بڑے پیاس ہیں ان کو میں نے باری کٹ لیا ہے یہ 250 ایمل کا ایک کپ ہے یہ میں نے بھر کا اویل کا لیا ہے ابھی تھوڑا سا رہت ابھی اور ڈالوں گے اس میں اور یہ چار ہری مرچیں لیکن میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ پودینہ ہے اس کو بھی میں نے باری کٹ لیا ہے ہرہ دھنیا ہے اس کو بھی باری کٹ لیا ہے تین ہری مرچیں ہیں یہ سوکھا دھنیا سروک مرچ اور یہ نمک یہ ون ٹیبر سپون ہے حلدی ہاف ٹیبر سپون ہے اور پیسہ وزیر ہے یہ بھی ون ٹیبر سپون ہے یہ دیں یہ 250 ایمل کا ایک کپ میں نے لے لیے اور ایک چھوٹا پیاس میں نے لے کے اسے براؤن کر لیے دو تماتر لیے ان کو باری کٹ لیے اب ہم کورمے کی تیاری کرتے ہیں پین میں نے رکھ لیا ہے ساتھ ہی ایک میں نے بڑا دوسرا بڑا پین بھی لے لیے اسے میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں اس میں چاوگل بھی ہم بوائل کریں گے یہ ایک کپ میں نے اویل کا شامل کر دیا اس میں پیاس شامل کروں گی پیاس شامل کروں گی اسے ہم نے پراؤن کا بھی نہیں ہے اس بریانی کا نام تو ذرا مشکر ہے کلیانی بریانی لیکن یہ بنانے میں اتنی ہی آسان ہے اور بہت زیادہ ذائقے والی ہوتی ہے نام پینا جائے گا کہ نام اس کا بہت مشکل ہے یہ پانی بوائل ہونے کے لیے میں نے پانی ایسی ساپ سے ڈال دیا تھا اس میں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو اب نام توڑکے ڈالنا ہے میں بے شک کھلا پانی چلا جائے اس سے کوئی فاتح نہیں پڑتا اب اس میں میں ڈالوں گی پانی بوائل ہوگی اس میں ون ٹیبر سپون میں لیمون جوز ڈالوں گی اور ون ٹیبر سپون اوئل کے شامل کروں گی میں نے گرم سالیں ایک کھڑی پتہ رکھیں ٹو ٹیبر سپون میں نے نمک کے رکھیں دو چھوٹی علاچیاں رکھیں ہاف ٹیبر سپون میں نے زیرا رکھیں اور دو دارچینی ڈال دیا رکھیں یہ بھی میں اس پانی میں شامل کر دوں گی جس میں چاول بوائل کر گیا ہے اب جو چاول میں نے پیس منٹ ہوگے تھے ان کو میں نے بوگے رکھنے ہوگے تھے اب یہ بھی میں ساتھ ہی شامل کر دوں گی جس زیر اوڑی کو میں اچھے سے بوائل کر دوں گی چاولوں کیا ہم نے بس ایک کھڑی چھوڑنی ہے اب یہ پیاس براؤن ہوگی ہے ملسان پر شامل کر دوں گی 2 ٹیبل سپون میں نے رکھی تھی 1 ٹیبل سپون میں نمکن جائے گا ساتھ ہی اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے 3 سے 4 منٹے لیے ہم اسے چکن کو پھرائی کر لیں گے لیے چکن کو جائے لگی ساتھ ساتھ موسیقی 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 ہم نے دو میٹ کے لئے سرائے کر دیئے سے اب اس میں مداد ہوں گے تماتر چار ہوں گے اور یہ میٹ سوکا دھنیا حلوی اور گرم سالہ نمک میں نے پہلے شامل کر دیئے تو یہ ڈال کے ہمیں دو میٹ کے لئے گھنے گے خلیم میٹیم سے زرہ سے اونچی کر دیں آنک زرہ سے اونچی کر دیں بہت زیادہ پھول نہ رکھتے تھا موسیقی 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 بیڈیو 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 سب آنش کو درمیان ہی کر لیں ہم جتک چاولوں کو دیکھ لیتے ہیں چیک کر دیتے ہیں کتنا ان میں فرق ہے ابھی ہے ان میں فرق اب چکن کو ڈھمبی ہوئے تقلقا پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب جی اس میں میں دیت شامل کر دوں گی ساتھ ہی یہ تین ہری مسچے میں نے رکھے تھی یہ بھی شامل کر دوں گی اب آنش کو میں سلو کر دوں گی اور اسے میں واپس دم بھی لگا دوں گی پور میں کو تاکہ گوٹ مارا اچھے سے گلچیں اب اسے تقیب میں پندرہ منٹ کے لیے بلکل سلو آنش کر دیے کھلکیاں آنش کر دیے اسے میں دم پر لکا دوں گی تاکہ یہ اپنے پانی میں اکلچے ایکسٹرال نہ ڈالنا پڑے اب چولوں کو دیکھتے ہیں چولوں ہمارے بوئل ہو گئے ہیں چولوں ہمارے بوئل ہو گئے ہیں سیچے سے بوئل ہو گئے ہیں ہمارے بوئل ہو ہمارے بوئل ہو گئے ہیں اور کھل ہمارے بوئل کر دوں گئے ہیں چی Zeme اب ذرا سی آنچ تیز کر دیں گے ذرا سی تیز کرنی ہے اور اسے اب بچے سے ہم گھون لیں گے اب یہ سی ماشنہ کورمیت بہت اچھی مشروع خیل دی ہے اور تھوڑ دے روز سے گھنیں گے پھر یہ ہمارا لے دی ہے اب اسے اتار ہوں گی میں اسے رکھوں گی سارا کورما میں اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ اب ہم نے چاہروں کو دم پر لگانا ہے اس میں پہر رکھوں گی بہت اپتا سوچا ہے اس میں سارے میں نے آم مسالے ڈالیاں میں نے کوئی اس میں بریانی مسالہ نہیں ڈالا اب یہ چاہر سارے میں شامل کر دوں گی آنچ کو بلکل بلکہ ابھی تھوڑا ٹیز ہی آنچ ہے ابھی ہرکی نہیں میں نے کیا اس میں کھڑا رکھیں اس میں ڈال کی کھڑا فیسے راکھیں اب اس میں زردہ کھڑ کر دوں گی پیاز جو میں نے براؤن کر کے رکھی تھی ریس پر میں شامل کر دوں گی ہرا دھنیا ڈالوں گی سے اچھا سے زیادہ سارا ڈالیں گے تو وہ مزے کی بریانی بنے گی پودینہ ڈالوں گی اب اس کی آنچ میں بلکل دم پر ہی کر دوں گی یعنی کی بلکل آئیس تک کر دوں گی اب اسی میں دس منٹ کے لیے دم پر لکھا دوں گی دس منٹ ہوگی اب ہماری چیلا ریڈی ہوں گی بریانی بسم میرے بسم میرے بسم میرے بہت اچھی ماشاءاللہ بسم میرے یہ دھنیا اور پودینہ کی تو خوشبوئی کیا کہنا ہوں اب ہم اسے ڈیش اٹھ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت کلر آیا ہے بسم میرے اب ہم اسے ڈیش میں نکال لیتے ہیں جی جناب تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی چکن کلیانی بریانی اسے آپ لازمی گھر میں ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی یہ بہت مزے کی بنتی ہے ابھی میرا پورا کچن خوشبوئوں سے بھار گیا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کو لازمی لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں تینکس فور واجنگ مائی ویڈیو نیکس قیسی پتا کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ